بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت ولیم ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں پاکستان کے مختلف حصوں سے یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سورج تلو ہو چکا ہے ہونے کے قریب نہیں ہے بلکہ تلو ہو چکا ہوا ہے اور اس سورج کو غروب کرنے کے لیے مختلف جو ہتکنڈے آسمائے جا رہے ہیں اس وقت جو تازہ ترین اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ فراغوگی کو لانچ کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے انہیں کب لانچ کیا جائے گا کیا کچھ یہ میں نہ بولے گی اس کے اوپر میں کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ ساگڈار کا ایک ٹیسٹر ایک فیلر جو چھوڑا تھا موجودہ نون لیگ کی گورنمنڈ نے وہ بڑے بھدے طریقے سے فلوپ ہو گیا ہے اس کے کچھ ڈیٹیل بھی میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گی سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کے جنرل الیکشن عام انتخاب جس کا پوری قوم کو انتظار ہے وہ اپنے مقردہ وقت پر نہیں ہوں گے اس کی کچھ اہم ڈیٹیلز بتا دیتی ہوں کہ کن بنیادوں پر میں آپ لوگ کے سامنے یہ خبر رکھ رہی ہوں اس میں سب سے پہلا شک اس وقت آتا ہے جب وزیر خزانہ ملک کے وزیر خزانہ اساگڈار کو نگران وزیر آزم کے لیے نومینیٹ کیا جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے اور باقاعدہ اس خبر کو لیگ کرایا جاتا ہے کسی ایک صحافی کے ذریعے تاکہ اس کے اوپر ریاکشن جو بھی آئے اس کا جائزہ لیا جا سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نگران وزیر آزم ہوتا کون ہے نگران وزیر آزم ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے تین مہینے کی اس مقررہ مدت کی اندر پاکستان کی اندر الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے صاف شفاف انتخاب منقض کرانا ہوتا ہے بس اس میں ایک کانفلیکٹ آف انٹرسٹ تب بڑھتا ہے جب وہ کسی جماعت سے منسلک ہو کسی خاص سیاسی شخصیت سے منسلک ہو اور اس آگڈار نہ صرف ملک وزیر خزانہ ہے نون لیگ کے سینئے راہنما ہے بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے وہ سمدھی بھی ہیں جس کے وجہ سے یہی پر کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کی سب سے بڑی جو مثال ہے اس آگڈار صاحب خود ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس آگڈار کو اسی لیے نگران وزیر آزم بنانے کی ایک کوشش کی گئی ہے چھوٹی موٹی سی ایک فلر چھوڑ کے جس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو راستہ ہموار ہو سکے میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان کے اندر اور ہمارے سامنے پچھلے چند ہفتوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہم لوگ ایکانومسٹ بھی لے کر آ چکے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا اس میں ججیز بھی ہم لے کر آ چکے ہیں اب کسی سیاستدان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ نگران وزیر آزم بنے جہاں پر اس آگڈار ایک سینئر سیاستدان ہے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے وہیں پر وہ ایک ایکانومسٹ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں اور یہ بات بڑی واضح ہے کھلی کتاب ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی ایکانومسٹ یعنی کہ ماہر معیشت آ جاتا ہے نگران وزیر آزم کے لیے تو یہ سب جانتے ہیں بات کہ اپنے مقررہ وقت پر الیکشن نہیں ہوں گے کیونکہ جو بھی کئی معیشت آئے گا اس کے سامنے کچھ اہداف رکھے جائیں گے آئی ایم ایف کو لے کر جسے پورا کرنا ہوگا انہیں اہداف کو پورا کرنے کے لیے تین مہینے کا وقت نہ کافی ہوگا جس کی وجہ پر جس کی بنا پر مقررہ وقت پر پاکستان کے اندر الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آتا یہ ایک صاف حقیقت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ روز بہت ساری خبریں آئیں پاکستان کو لے کر سیاست دانوں کی نگران وزیراعظم کو لے کر جس کی اندر یہ خبر آئی کہ آئینی ترمیم کر دی جائے گی نگران وزیراعظم کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران وزیراعظم کے لیے جب آئینی ترمیم کی جائے گی اس میں اس کا کام صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ صرف الیکشن کے معاملات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کرے گا یا اس کو جو مدد درکار ہوگی فرہم کرے گا بلکہ جو نگران وزیراعظم آئے گا وہ باقاعدہ ایک وزیراعظم کی حیثیت سے تین مہینے تک پاکستان کے اندر اپنی مرضی سے فیصلوں کو منقد کر سکتا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ لے سکتا ہے اس کے اوپر عمل درامت بھی کرا سکتا ہے یہ اسی لیے سارا یہ ایک جال بنا گیا تاکہ جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں نون لیگ کی ان کو پورا کیا جا سکے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ایکشن کر دیا کیونکہ وہ آئندہ عام انتخاب کے بعد بلاول بٹو زرداری کو پاکستان کے وزیراعظم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں اگر بلاول بٹو زرداری وزیراعظم نہیں بن پاتے تو اس میں سب سے پہلی چال گئی ہے کہ ساگڈار کو نگران وزیراعظم بنا دیا جائے کیونکہ جب تک میاں نواز شریف پاکستان نہیں آتے نون لیگ کے لیے ایک بڑا ووٹ بینک حاصل کرنا اکٹھا کرنا ناممکن نظر آتا ہے اور یہ سب بات جانتے ہیں اب یہ بات آیاں ہو چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو موسٹ فیورٹ ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ میاں نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان کے اندر آئے یا ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے اگر وہ واپس آتے ہیں تو الیکشن میں وہ اس طرح سے حصہ لیں گے کہ آئندہ عام انتخابات کے بعد اگر نون لیگ کی طرف سے وزیراعظم کی کرسی کے لیے کوئی سامنے آتا ہے تو وہ میاں نواز شریف نہیں میاں شہباز شریف ہونے چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن مقررہ وقت پر اس لیے بھی نہیں ہوں گے دوسرا بڑا پھڈا بھی اس وقت شروع ہو چکا ہے دوسرا بڑا پھڈا شروع کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ نے اور اے این پی نے یہ دونوں جماعتیں کیا کہتی کہنے کوئی دونوں جماعتوں کا سائز چھوٹا ہے مگر یہ دونوں جماعتیں ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر عام انتخاب نئی مردم شماری کے تحت ہونا چاہیے اور پرانی مردم شماری کے تحت ان کے تحفظات ہیں لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت پاکستان کے اندر انتخاب ہوتا ہے تو پھر یہ بات پہنچائے گی اگلے سال سال دوہزار چوبیس کے اندر فروری یا مارچ تک اس بات کا کبھی امکان ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخاب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یا ایک کہوں گی جسے کہا جاتا ہے ایک رکاوٹ ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ ابھی تک تاریخ انصاف کے کپتان کو یا اس کے چیئرمین کو اریسٹ نہیں کیا گیا گیا گرفتار نہیں کیا گیا لیکن جب تک وہ کانٹا نکلے گا نہیں بقول ان کے اتحادی جماعت کے یا اتحادی گورنمنٹ کی یہ سمجھنا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کا چیئرمین اس وقت ایک کانٹا ہے جب تک یہ کانٹا نہیں نکلے گا الیکشن کے اندر کسی بھی جماعت کا چاہے وہ نون لیگ ہے پیپلز پارٹی یا کوئی بھی بڑی جماعت ہے ان کے کامیابی کے اتنے روشن امکانات نہیں ہیں اسی لیے جب تک جب تک تاریخ انصاف کے چیئرمین کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا پاکستان کے اندر الیکشن کا اناقات ہمیں مخدوش نظر آتا ہے اگر ہم ترکی میں رہتے تو شاید ہمارے لیے یہ دہشتگردی یا پھر یہ سیلاب یہ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا مگر ہماری قسمت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور مقررہ اہداف اگر حاصل نہ ہوئے تو پاکستان میں ایک بیانیاں ہمیں چند دنوں میں یہ بنتا ہوا نظر آئے گا کہ چونکہ دہشتگردی کے ایک نئی لہر اٹھی ہے پاکستان کے اندر اور اسی وجہ سے جن لوگوں نے اپنی مہم شروع کرنی ہے جلسے جلوس کرانے ہیں ان لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہوگا اسی لیے اسی لیے دہشتگردی کا بیانیاں بھی ہمیں سننے میں ملے گا اور جو ہماری کے پی کی پٹی ہے پوری جہاں پر سیلابی صورتحال ہے وہاں پر اتنی برے حالات ہیں کہ اس کو بھی بنیاد بنا کر الیکشن کے معاملات کو مقررہ مدد سے آگے بڑھایا جائے گا اور یہ ساری صورتحال آئندہ چند دنوں کے اندر پوری قوم کے سامنے واضح ہو جائے گی اس کے علاوہ جو میں نے بات کی اب خوف کس بات کا ہے ایک خوف جو سب سے بڑا ہے وہ اس کانٹے کا جس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی جاری ہے اور ابھی بہت سارے پاکستان کے حصوں سے ریسنٹ سرویز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ایک حالیہ سروی ہوا ہے تیمر گرا کے اندر تیمر گرا کے اندر جی یو آئی فے کا بھی ووٹر موجود ہے جماعت اسلامی کا ووٹر موجود ہے پاکستان تاریخ انصاف کا ووٹر موجود ہے جو سروی وہاں پر کیا گیا ہے تو وہاں پر لوگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا ہے تاریخ انصاف کا کپتان ہماری جان صرف یہ ایک نعرہ ہے جس کی بنا پر یہ ایک ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی ہے کہ تیمر گرا کے اندر بھی جو بہت بڑا ووٹ بینک ہے وہ تاریخ انصاف کا ہے وہ چیئمن تاریخ انصاف کا ہے وہ انہی کو ملے گا پھر پر ویرس خٹک صاحب کو لانچ کیا جائے یا کوئی دوسرا تیسرا اے بی زی کسی بھی شخص کو لانچ کیا جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز آج صبح سے اس معاملے کے پر توجہ آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے پہلے مبینہ طور پر آزم خان جن کا اعترافی بیان مبینہ طور پر آیا مگر وہ خود نہیں آئے ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فراغوگی کو لانچ کرنے کی تیاری کی جاری ہے فراغوگی سے کیا کام لیا جائے گا فراغوگی سے اس مہنا کی طرح کام لیا جائے گا جو ایک رام لیلا سنائے گی جس طرح سے آزم خان سے مبینہ جڑا اعترافی بیان ایک رام لیلا ہے اسی طرح فراغوگی کو لانچ کرنے کی تیاری کی جاری ہے اور یہ خبریں پھیلائی جارنگ ہیں کہ وہ مئی کے مہینے سے مختلف اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان آنا چاہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تحریک انصاف کے خلاف اس سے اگلے ہی دن فراغوگی پاکستان سے فرار ہو گئی تھی وہ دبائی کے اندر موجود تھی مگر پاکستان کی گورنمنٹ نے دبائی کے جو حکام ہیں ان سے بات چیت کر کے ان کے لیے وہاں کی سرزمین کو تنگ کرایا کہ ان کو فوری طور پر پاکستان آنا چاہئے تو انہوں نے معاملات کو نرم کرنے کے لیے ویا بٹنڈا مختلف اداروں سے بقول جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں مختلف اداروں سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں وہ پاکستان بھی آنا چاہتی ہے یعنی کہ توتہ اور مینہ دونوں ہی لانچ ہو گئے ہیں اور دونوں ہی ایک جیسی رام لیلہ ہمارے سامنے رکھیں گے اب دیکھنا یہ کہ اس رام لیلہ کو قوم قبول کرتی ہے یا نہیں مجھے اجازے دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ